ایک اور چوتھا آگومنٹ جو لوگ اس کی اوپر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی جو مال اور اسباب ہے اس کو غلط طریقے سے نہ کھائیں یعنی کہ do not devote one another possession wrongfully ظلم کر کے مت کھائیں but let there be mutual consent اکثر لوگ یہ سورہ نسا کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں 29 نمبر آیت ہے کہ بہامی رضا مندی ہو تو جائز ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک حرام کی اوپر آپس میں رضا مند ہو جائیں کہ چلو ہم دونوں مل کے چوری کرتے ہیں تو تم آؤ تو میرے بینک میں چوری کرو تو میں بھی وہاں تمہارا پارٹنر mutual theft ہے adultery ہے یہ تمام چیزیں کسی کی رضا مندی سے ہوتی ہیں دو لوگوں کی رضا مندی سے یہ تمام جو ہیں گناہ ہوتے ہیں اور gambling ہے اگر اس میں بھی رضا مندی ہوتی ہے دو لوگ آپس میں مل کے کہتے ہیں چلو اب ہم سٹا کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں تو آپس میں consent ہونا کوئی اس کا criteria نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اور اس سے اس آیت کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ mutual consent کی اوپر آپ ایک دوسری کو ربا دے سکتے ہیں یا ربا کھا سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے یہ really اس point کو واپس لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو concentration of wealth ہوئی ہے اس سے دنیا کیا زیادہ یعنی کہ لوگ زیادہ خوش ہیں یا زیادہ ناخوش ہیں again میں آپ کے سامنے کچھ statistics اس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں یہ statistic world health organization نے اپنی ایک report publish کی تھی اس report سے لیے گئے تو ان کی کافی authenticity ہے اب کیا لوگ زیادہ آج کی زمانے میں ہمیں لگتا ہے نا گاڑیاں ہیں بنگلیں ہیں ائر کنڈیشنرز ہیں بڑا مزا آ رہا ہے کیا لوگ زیادہ خوش ہیں and you know really as a population as a world together کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ہوں مگر جو world health کی اس پر report ہے اس کے حساب سے ایک بلین اس دنیا میں چھ بلین میں سے ایک بلین ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی بھی کوئی ڈاکٹر یا علاج کی سہولت نہیں ملتی one sixth of this world population never see any doctor یوں ہمیں تو لگتا ہے نا کہ بھی سر میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اسپرین کھالو ان کے پاس they have to just rely without a doctor اس دنیا کے اندر دو ملین ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر سال بچے preventable disease infectious disease سے مر جاتے ہیں اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا کہ بچاؤ بہت سمپل ہے ٹائفوائد ملیریا کالرہ you know things جس کے لیے کہ عام ڈرگز available ہیں اور بہت سستی ڈرگز ہیں مگر preventable infectious disease سے یہ مر جاتے ہیں اس دنیا کے اندر اس وقت 192 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ مل نارشت ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے یا تو بہت کم ہے یا بالکل بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ literally ایسے بھی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ گھانس یا پوس کھا کے زندہ رہتے ہیں اسی دنیا کے اندر 1.3 بلین remember اس دنیا میں 6 بلین لوگ ہیں 1.3 بلین ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو صاف پانی سے محروم ہیں ان کو کبھی صاف پانی نہیں ملتا وہ گندہ پانی پیتے ہیں اور گندے پانی پہ رہتے ہیں no wonder اتنے لوگ اس میں ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں آپ کے گھر میں اگر پانی آتا آپ کبھی سوچیں کہ الحمدللہ کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں we could have been either one of these 1 بلین اور 3 بلین almost like half of the world population is facing this poverty تو کبھی ہمیں اللہ کا شکر بھی عدا کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہم اکثر تھوڑی دیر کے لیے بجلی جائے یا ایک دن کے لیے پانی چلا جائے تو ہمیں کافی اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹینکر کیوں نہیں آیا ٹائم پہ اور فلان کیوں نہیں ہوا تو آپ یہ سوچنے کہ دنیا میں 1.3 بلین ایسے لوگ ہیں تقریبا جن کو ساف پانی بھی نہیں ملتا پینے کے لیے اسی دنیا کے اندر almost 900 ملین ایسے لوگ ہیں جو لکھ پڑ بھی نہیں سکتے ہمیں لگتا ہے نا کہ پوری دنیا بڑی educated ہو گئی so 900 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ لکھ پڑ نہیں سکتے اب یہ تو ایک طرف حال ہے اور دوسری طرف لوگ اپنے زندگی پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ایک statistics آپ کو ملتی ہے گی اور یہ بھی west سے مل رہی ہے اسی طرح یہ despite ہونے کے بعد جو لوگ بہت امیر ہیں یہ نہیں کہ وہ بہت خوش ہیں suicide rates بھی اس وقت جو ہیں highest انہی جگہوں کی اوپر ہیں جو سب سے زیادہ developed ہیں in fact Sweden and Japan are the countries جہاں سب سے زیادہ لوگ suicide کر لیتے ہیں ایک طرف تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ حال ہے غربت کا اب دوسری طرف کیا حال ہے 225 آدمی اس دنیا کے اگر صرف 4% اپنی جو ان کے پاس جائداد اور اس کے پاس wealth ہے اگر اس کو خرچ کریں تو یہ 40 billion US dollar بن جائیں گے صرف 4% 100 کا صرف 4 4 روپے صرف اگر وہ دیں this amount will be sufficient یہ اتنا پیسہ یہ جمع ہو جائے گا کہ دنیا بھر کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کو آپ basic education دے سکتے ہیں ان کو آپ basic healthcare دے سکتے ہیں ان کو آپ adequate food دے سکتے ہیں ان کو آپ safe water دے سکتے ہیں ان کو آپ sanitation دے سکتے ہیں just 4% of 225 people میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا 225 لوگ دنیا کے جو richest ہیں اس کے برعکس اپنے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر وہ اتنا پیسہ کرتے ہیں کہ یورپ پوری دنیا کی نہیں بات کر رہا میں یورپ بہت چھوٹی جگہ ہے یورپ میں 11 billion dollar سالانہ آئس کریم کھانے پر خرچ کر لیتے ہیں 105 billion dollar شراب پینے پر خرچ کر لیتے ہیں 12 billion dollar صرف perfum پر کرتے ہیں وہ تو نہ کھایا نہ پیا اڑ گیا 12 billion dollar جاپان کے اندر 35 billion dollar بزنس انٹرٹینمنٹ پر خرچ ہوتے ہیں ایک بلین لوگ ہیں جن کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے اور 100 million homeless ہیں so you can see this I mean these statistics really prove the fact کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے اگر اس وقت ایک وائبل ایکنومک سسٹم free from riba نہیں ہوگا so we are really heading towards a great catastrophe اگلے پچاس سال میں سو سال میں آپ دیکھیں گے جنگیں اس میں ہو رہی ہوں گی اس کی وجہ سے ہماری اس میں کیا contribution ہماری اس میں یہ contribution ہے کہ ہم میں سے جو شخص اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے present day banking system کو سپورٹ کرتا ہے riba کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس ظلم اور زیادتی میں حصے دار ہیں ہمارا اتنا حصہ ہے جتنا ہم نے اس سسٹم کو سپورٹ کرنے میں لگایا کبھی لگتا ہے نا اس میں ہمارا کیا کسور ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے the amount that we are supporting this system اتنا ہمارا اس میں حصہ ہے اور اتنا ہمیں اللہ کے سامنے اس میں جواب دینا ہوگا دیکھئے یہ interest بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی بینکنگ میں اور ایک interest based بینکنگ کے اندر کیا فرق ہے knowledge بھی ایسی چیز ہے کہ وہ بارش بہت زیادہ ہو جائے تو پھر پانی بہ جاتا ہے وہ پھر absorb نہیں ہوتا تو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ درس میں بھی آپ بہت زیادہ ڈیٹا دے دیں بہت زیادہ information دے دیں تو پھر وہ کچھ دیر کے بعد وہ پھر flow کرنے لگتا ہے اس کا absorption کم ہو جاتا ہے let me just come on to this particular chart that you are seeing on the screen لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایک بینک ہے کوئی بھی بینک سمجھنے city bank حبیب بینک الفلاہ بینک کوئی بھی بینک ایک financial institution ہے یہ household ہیں آپ جیسے لوگ میرے جیسے لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا پیسہ جو ہیں financial institutions میں رکھتے ہیں یہ سارے بینک ہمارے پیسوں سے چل رہے ہیں ان کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے یہ کوئی پر سے جائداد نہیں آئی یہ نہ یہ قارون کا خزانہ تھا ان کا یہ بینک جو ہیں یہ کیا household اپنا پیسہ financial institutions میں رکھتے ہیں financial institutions اس پیسے کو business کو دے دیتے ہیں loankeeper business کیا کرتے ہیں کہ اس سے چیزیں produce کرتے ہیں جو آپ کا ایک suppose یہ business ہم لیتے ہیں suppose nestle اسے کے nestle کا پانی ہم پیتے ہیں کافی تو nestle والے کیا کرتے ہیں انہوں نے بینک سے پیسہ لیا ان سے کہتے ہیں ہم آپ کو چودہ پرسنٹ اس پر سود دیں گے یہ اپنا nestle کی بوتل بناتے ہیں پانی کی اس بوتل کے اندر اس کی جو پرائیس ہوتی ہے اس میں cost رکھتے ہیں اپنا profit رکھتے ہیں اپنی cost کریں گے اس میں charge کرنے کے بعد اپنی قیمت نکال لیتے ہیں کہ ہماری 22 روپے کی بوتل ہو گئی اس میں ہمارا منافعہ دو روپے 20 روپے اس میں خرچہ آیا اور ہم نے اس میں سے 1.5 روپیہ جو ہے بینک کو دے دیا financial charges بینک کیا کرتا ہے کہ یہ 14% اس کو ملا اس میں سے باقی تو اپنے 5% اپنے پاس رکھتا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے مطلب آپ تقیم کی نیچے نہیں رکھیں گے آپ چیزیں خریدیں گے ان چیزوں کے اندر تمام کے اندر یہ سود کا element شامل ہے تو یہ actually آپ دونوں چیزیں دے رہی ہیں you are getting a less income آپ کی income بھی کم ہو رہی ہے اور جو کچھ آپ خرید رہی ہیں اس میں سود کا element شامل ہے جتنا زیادہ سود یہ business دے رہی ہوگی اتنا ہی مہنگا آپ کو وہ پانی بیچے گی بسکٹ بیچے گی تکیہ بیچے گی جو آپ خرید رہی ہیں اور وہ actually you are bearing the cost very simple example of a banking system اس میں اسلامی بینکنگ نے کون سا ہے اس میں کو rocket science کر لی کوئی rocket science نہیں ہے تھوڑا سا فار کیا اس میں اسلامی بینکنگ کیا کرتی ہے اسلامی بینکنگ میں کیا ہے کہ ایک financial institution ہے وہ بھی کوئی بھی اسلامی بینک دیکھ لیں ویسے تو بہت کم ہے میزائن بینک کئی نام آتا ہے بھی تو دوسرا یہ household ہیں لوگ آکے اپنا پیسہ یہاں رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہماری partnership ہوتی ہے مشارکہ یا مداربہ کی basis پہ مشارکہ partnership یہ پیسہ بھی ہم ایک مشارکہ مداربہ یا مرابحہ یا اجارہ different modes کے ساتھ business کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور ہمارا ان business کے ساتھ کیا ایک agreement بھی منافع رکھتی ہیں اپنی price رکھتی ہیں cost رکھتی ہیں وہ اپنے products بناتی ہیں biscuit جو مرضی بنا رہے ہیں بناتے ہیں کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ جو مرضی بنا کے وہ بیج دیتی ہیں اب اگر business سے زیادہ profit کم آیا تو bank کو زیادہ profit ملا business نے کم profit بنایا تو bank کو کم منافع ملا اگر انہوں نے زیادہ منافع financial institutions کو دیا اور financial institutions نے یہ زیادہ منافع جو ہے واپس لوگوں کو دے دیا so you see balance جب زیادہ profit ہو آپ نے وہ چیز جا کے خریدی market سے تو آپ نے زیادہ قیمت دی مگر آپ کو bank نے بھی زیادہ منافع دیا اب business cycle down ہو گئی قیمتیں گرنی شروع ہو گئی یہاں ان کا منافع کم ہو گیا اب انہوں نے کم منافع کمایا چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئی تو انہوں نے کم منافع کمایا تو انہوں نے کم منافع ان کو دیا bank کو اس نے کم منافع آپ کو دیا تو ٹھیک ہے آپ کو کم منافع ملا مگر چیز بھی سستی ملی very simply you know you must understand sometimes لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں اسلامی بینکنگ کے اندر اور conventional بینکنگ کے اندر بہت بڑا فرق ہے اور جب آپ آکے internal working دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ deep down اس میں کتنا فرق ہے اگر totally اسلامی بینکنگ پریکٹس کی جائے تو کبھی بھی یہ inflation اور جو cyclic problems آتی ہیں society کے اندر inflation بڑھ جاتی ہے recession ہو جاتی ہے inflation ہو جاتی ہے stagflation ہو جاتی ہے مختلف economic problems جو society میں آتی ہیں یہ کبھی بھی نہ ہے اس society کے اندر جتنے goods بنیں گے اتنا ہی پیسہ circulate کرے گا let's just look at this charge دیکھیں interest based banking بیس بینکنگ کے اندر کیا ہے subject matter جو ہے money ہے وہ پیسے کو لے کے اس کو price کرتے ہیں جیسی کہ ہم commodities کو price کرتے ہیں وہ پیسے کی pricing کرتے ہیں اس کو پیسے کو ایک time value دے دیتے ہیں کہ یہ پیسہ آج میرے پاس 100 روپے ہے اگر میں اس کو کسی کو دوں گا ایک سال کے لیے تو یہ 112 روپے کی value اگر میں اس کو پانچ سال کے لیے دوں گا تو اس کی value 140 روپے you know the price according to the time so basically the subject matter in an interest based banking is money جہاں تک اسلامی بینکنگ کا تعلق ہے اس میں it's not subject matter it's not money subject matter is trading اسلامی بینکنگ is nothing in fact اگر آپ بہت سمپل طریقے سے اسلامی بینکنگ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر transaction جو ہے اس کے پیچھے ایک underlying asset ہونا چاہیے اگر آپ میزان بینک میں کہیں کہ جی مجھے پچاس لاکھ روی چاہیے normal بینک میں کیا ہوگا وہ کہیں کہ اچھا جی آپ تو بڑے اچھے ہیں آپ کا تو گھر ہے اور آپ بڑے امیر لگتے ہیں ہم آپ کو پچاس لاکھ روی دیتے ہیں آپ آپ کی مرضی جو مرضی کریں آپ جائیں چھٹیاں گزارنے چلے جائیں کوئی کشتی خرید دیں پارٹی بارٹی کر دیں کچھ بھی کریں جو مرضی آپ کی کریں یہ پیسہ پتہ نہیں ضائع ہوا کیا ہوا اب آپ اسلامی بینک میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیوں چاہیے پیسے اس نے کہا جی ہم یہ پیسہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیٹی کی شادی کر دیں تو ہم کہتے ہیں یہ پھر نہیں ہو سکتا اس لی کہ پیسہ چاہیے ہم گلاس بناتے ہیں ہم گلاس بنا کے بیچیں گے تو بتائیں آپ کتنے گلاس بنائیں گے کتنا پیسہ چاہیے راو مٹیل کیلئے کتنا تو اس کے پیچھے کیا کہ ایک ایک انڈر لائن ایس ہے اب جتنے جس کو کہتے نا کہ گین فول ایمپل ملے گی یہ بہت بڑا فرق ہے اسلامی بینکنگ میں اور کنمنشن بینکنگ کے میں ایوری ٹرانزاکشن آف اسلامی بینک 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 جو ہے وہ پیسے کو ایک کموڈیٹی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے ہم کموڈیٹی ٹریٹ کرتے ہیں اس کے جو پروفٹ ہوتا اس کو پرائیس کرنے کے بعد ملتا ہے حالانکہ اسلامی بینک جو ہے وہ پیسے کو کموڈیٹی نہیں ٹریٹ کرتا وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان ریسک این ریوارڈ این بی پارٹسپیٹ این ایکانومی این ایک 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 آپ کو میں نے شروع بتایا تھا ایک سلائیڈ کی با ہر ایک سسٹم کا بنیادی اصول ہوتا ہے اسلام بنیادی اصول فلا ویل بین ویل بین اف پیپل اٹ لارج اس طرح ہوتا اسلام بینک جتنے زیادہ ٹرانزیکشن کرے گا اتنی زیادہ فلا ہوگی ماشرے کے اندر کی اوپر اسلام بینکنگ پریکٹس کی جاری ہے اگر میں آپ کو اس کے بارے میں ایک سلائیڈ دکھاؤ دنیا کن کن ممالک میں اسلام بینکنگ کا رجحان پیدا ہو گیا اس وقت 42 کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں اسلام بینکنگ کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے 42 اور ان بیالیس ملکوں میں 27 جو ملک ہیں وہ مسلمان ملک ہیں جس میں کوئٹ دبائی سعودی ریبیا ایران ملیشیا برنائی پاکستان پاکستان میں تو ابھی شروع ہی ہے اور بہت کم بینک ہیں جو اسلام بینک مگر ملیشیا کے اندر اسلام بینکنگ اس وقت گروہ کر رہی ہے جنہی کہ اب ڈیفنیٹلی لوگوں کے اندر رجحان آتا جا رہا ہے مسلمانوں کے لئے ایک بڑا کرٹیکل ٹائم ہے اس وقت مسلمان اپنی ایڈنٹی کو واپس ریکگنائز کر رہے ہیں جس کہتے اسلام کی ایک ریسرجنس ہو رہی ہے جو جتنے فینومنا دیکھ رہے ہیں بیلڈنگوں کے پر جہاز مارنا we come from what is our ideology ہمیں کس قسم کا تو ایک اس کی وجہ سے ایک جس کو کہتے نا this is part of growing up pain ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا جب اس کا قد لمبا ہوتا ہے تو اس کے بدن میں درد ہوتا ہے this is part of that growing up pain that muslims are going to because ultimately وہ تو حدیثیں بلکل simple ہیں اور اس پہ کوئی doubt ہی نہیں کہ ultimately غلبہ تو اسلام کا ہونا ہے اب اس میں جو یہ غلبہ ہے وہ ہماری ایفرٹ سے ہو یا نہ ہو اس پہ تو کمنٹ کرنا مشکل ہے مگر یہ ہماری نیت اور ہمارے ایفرٹ سے ہم اپنا حصہ اس میں لیں گے یہ ultimately اسلام کا غلبہ ہوگا ملک ایک وہ میرے دوست ہے میں ایک جو گوئی آٹ 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 مگر ان کا قصہ ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ لہور میں رہتے تھے وہ ایک منجر آف بینک وہ پہ گلبرگ میں رہتے تھے تو کوئی خواہ زیادہ دینی آدمی نہیں گھر کے سامنے ایک پلوٹ کی اوپر انہوں نے بنیادے بنیادے کھوڑنی شروع کر دی تھی اور وہ مسجد بن رہی تھے بورڈ لگا تھا کہ آپ آئیں مسجد کے لئے چندہ دیں تو کہ دل میں خیال آیا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے کچھ میں بھی پیسے لگا دیتا جب تک یہاں لوگ نماز پڑھیں گے مجھ بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا تو جیسے خیال آتے ہیں خیال آیا پھر خیال چلا بھی گیا وہ شیطان بھولا دیتا ایسی چیزیں جلدی بھولا دیتا تو وقت گزر گیا کہ تین چار مہینے ہو گئے پھر ایک دن میں پھر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو کافی بن گئی دیوارے میں بھارے اس کی کافی کھڑی ہو گئی چھت وقت پڑ رہی تھی تو میں کہ مجھے خیال آیا تھا وہ پیسے میں آدمی اپنا حصہ اس میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا ہے یہ ہمارا جو ڈیسیشن ہے اس وقت یہ نہیں کہ اسلام کا غلوہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو اللہ نے جب اس کو لے کے آنا ہے تو وہ اسلام سسٹم بھی لے کے آنا ہے تو وہ تو آئے گا چاہے ہماری ایفرٹ سے آئے یا نا ہے وہ تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایفرٹ کریں گے وہ تو اللہ نے لے کے آنا ہے صرف ہمیں اپنا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم حصہ ڈالے یا نہ ڈالے وہ تو اللہ نے اس کو ضرور لے کے آنا ہے کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو نہیں اس سے کیا فرق پڑتا مطلب جھنڈا واشنگٹن میں اسلام کا لگے یا نہ لگے اس میں کیا فرق پڑتا کبھی لوگ اسلام بینکنگ کیوپر بات کرتے ہیں اور مجھے تو اس کا بڑا فیس کرنا پڑتا کل میں اسلام بات میں تھا اسلام انیورسٹی سیمینار انہوں نے رینج کیا تھا اور وہاں پہ پاکستان کے تمام بینکرز آئے وے تھے اور وہ تقریبا دھائی گھنٹے کی میری اس پہ تقریب تھی اسلام بینکنگ کیوپر جو لوگ آئے تھے بڑے سینیکل بڑے کرٹیکل کیسے ہوگا ایک بینک کیا کرے گا اور یہ تو کچھ بھی نہیں اور دیکھیں تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر دیکھیں اور مزان بینک میں اپنے لوگوں کی پر ایمفیسائز کرتے ہیں اگر آپ کا حصہ ہے اور آپ جواب دے سکتے تو فائن سنٹ میٹر سارا سٹی بینک سارا کچھ لے جائے اور ساری ملٹی نیشنل جائے جائیں باقی لوگ اس پہ آئیں اسلامی بینکنگ کو پریکٹس کریں نا پریکٹس کریں اس کو بند کر دیں اور کئی دفعہ آدمی کی جو سٹریندھ ہے وہ شیطان اس طریقے سے کم کرنے کوشش کرتا ہے اس سے ہو کیا دو سو عورتوں کو ٹرین کر دی اس سے کوئی ریولوشن آئے گا کوئی ٹریننگ پروگرام دینے کی لئے گیا تو ہمارے وہاں پہ ایک صاحب فوڈ سٹریٹ پہ لے گئے وہاں کھانے مانے کے لئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو اگلی سال بلائیں گے جب یہاں بسند ہوتی ہے تو میں مجھ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس میں میں نے پروڈکٹس بتائے ہوئے کہ اسلام آلٹرنیٹس کیا ہیں طریقے کیا ہیں اسلام بینکنگ کے لئے مرابحہ ہے مشارکہ ہے سلم ہے استثناء ہے اگر آپ میں سے کوئی خاص طور پر بینکنگ سے جس کا تعلق ہو یا بینک میں انہوں نے کام کیا ہو یا انٹرس ہو تو we can always do a more detailed technical session with them later on but I can see generally چکہ اور میں زیادہ فائنانس کا رجحان ہوتا بھی نہیں ہے تو میں آپ کو پھر یہ بارے بتانا چھوڑ کروں گا تو زیادہ بورنگ جائے گی تو پھر بینک بینک میں بتاتا ہی ہمیں ہوتا ہے کہ جو بینک کس طریقے سے پروفٹ کماتے ہیں کہ ایک گارمنٹ جو ہے ملک اندر منی سپلائی کیس ترہ انکریز ہوتی ہے جس ساری جو لانت انفلیشن کی اور ریسیشن کی پرویلم آتی سو روپے بینک کسی کو دیتا ہے تو ایک اس میں money multiplier effect ہوتا ہے اور اس money multiplier effect سے کیا ہوتا ہے کہ market کے اندر وہی پیسہ جو ہے وہ circulate کرتا رہتا ہے in fact ہوتا کیا ہے کہ bank کے پاس suppose ایک لاکھ روپے ہیں وہ bank ایک لاکھ روپے جو ہے وہ دوسرے bank کو دے گا دس پرسنٹ state bank کی requirement ہے دس پرسنٹ اس کو reserve رکھنا ہوتا ہے تو اس ایک لاکھ میں سے نوے ہزار روپے وہ دوسرے bank کو دے دیتا ہے circulation of money شروع ہوتی ہے دوسرا bank اس نوے ہزار میں سے 10% اپنے پاس رکھتا ہے تیسرے bank کو دے دیتا ہے تو وہ 81,000 روپیز اس کو دے دے گا ایک اور circulation ہوگی چوتھا bank اس 81,000 میں سے 10% رکھے گا پھر 73,000 کسی اور کو دے دے گا تو actually ہو کیا رہا ہے کہ وہی پیسہ وہی ہے the same 100,000 روپیز keeps going around in the market and that increases the speed of money اور suddenly اگر یہ پہلا call ہو جائے تو you find کہ پورا banking system جو collapse کر جائے اگر اس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت جیپین کے اندر banking system ایک بہت بڑے برحان سے گزر رہا ہے صرف ہوا یہی ہے کہ banks نے ایک دوسرے کے ساتھ transaction کی تو ایک عرصے تک تو لگتا رہا کہ economy بڑی boom کر رہی ہے یعنی کہ خوب پیسہ ہے اور جناب دھڑا دھڑ bank ادھر سے لے رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں ادھر سے لے رہے ہیں actually تھا وہ ایک ہی لاکھ روپیہ وہ ہی لاکھ روپیہ ہے دوسروں سرکلیٹ ہوتا رہا and as a result جب economy شرنگ کرنی شروع ہوئی اور لوگوں نے وہ اپنا پیسہ call کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ market کے اندر اگدم سے پورا financial system collapse کر گیا یہ اسلامیک بینک کے اندر نہیں ہو سکتا کیوں کہ اسلامیک بینک کسی دوسرے بینک کو صرف پیسہ as a money لینڈ کر سکتا if we do this this will be unislamic the only thing we can do is lend only through a trading transaction اللہ نے بیہ کو تو حلال کیا ہے کہ trading کو تو حلال کیا ہے مگر ربا کو حرام کیا وہ exactly یہ آیت کا اس point کی پر ہوتا ہے کہ جہاں trading ہوگی وہاں اس قسم کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ reserve ratio رکھیں اور اپنا پیسہ جو ہے وہ آگے دوسرے لوگوں کو lend کرنا شروع کر دیں یہ صرف اس معاشرے کے اندر ہوگا جہاں پہ conventional banking جو ہے اس کو practice کیا جا رہا ہے so this was just a point I thought I'll make again تھوڑا technical ہے اگر کسی نے سود پر قرضہ دیا ہے اور وہ اس سود کے ذریعے سے principle سے زیادہ لے جو اب سود چھوڑانا چاہتا ہے تو وہ اب بھی principle واپس لے یا چھوڑ دیں دیکھیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے یہ اگر کسی نے کسی سے سود پر قرضہ لیا ہے تو principle تو اس کا لینے کا اس کا حق ہے وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس کا principle ہے وہ اس کو واپس کر دو so principle جو ہے وہ تو آپ کو لینے کا حق ہے اگر آپ کو اس principle سے زیادہ ملا suppose آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے پیسہ ایک تو قرضہ لینا ہوتا ہے ایک دینا ہوتا ہے اگر آپ کو بینک سے مل رہا ہے گا سود تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک سے لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں this is the most equitable and the best way of handling سود but if you have an Islamic bank then it is preferable preference یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے conventional bank میں چاہے آپ اس سے سود نہیں بھی لے رہے مگر اس سے بینک کی support it is your money supporting یہ بینک جو قائم ہے یہ کیوں قائم ہے اس لیے کہ لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے اگر لوگ اپنا پیسہ ان کے پاس نہیں رکھتے تو یہ بینک ابھی بھی قائم ہی نہیں رہ سکتے ہمارے پیسے سے ہی زندہ ہیں سارے NIT NIT کا جو investments ہیں وہ زیادہ تر shares کے اندر انہوں نے invest کیا ہوا ہے یہ ایک تھوڑا سا grey area ہے کچھ ایسے shares ہیں جو کہ شریعت کے اندر ان کی ممانیت ہیں ہمارے ہاں بھی ایک equity کا portfolio ہے جس میں کہ ہم invest کرتے ہیں shares کے اندر مگر کچھ ایسے shares ہیں جہاں پہ ہم invest نہیں کر سکتے وہ کون سے share ہیں tobacco companies جو cigarette کی companies ہیں جیسے کہ lexan tobacco ہے یا پاکستان tobacco company اس میں اسلامی بینک invest نہیں کر سکتا تو اگر NIT میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو fine اس کا جو منافع ہو رہا ہے وہ تو permissible ایسی کہ وہ equity market سے ہو رہا ہے shares کے اندر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اگلے سال مانم ہوا کہ نقصان ہو گیا یہ ہمارے سرمایہ صرف پانچ سال یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے پینتالیس ہزار روپے اور مانگیا I don't think NIT کے اندر are you sure کہ NIT میں ہوا تھا جس نے یہ سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال معلوم ہوا کہ نقصان ہو گیا اور ہمارا سرمایہ صرف پانچ ہزار رہ گیا اب اس process کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پینتالیس ہزار روپے مزید لینے پڑیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہمارے پچاس ہزار روپے ڈوب گیا اس بارے وضاحت کریں I'm not so sure کہ آپ سے پچاس ہزار روپے کیوں مانگے because دیکھیں NIT کی جو ویلیو ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ انہوں نے NIT میں ایک پورٹفولیو بنایا ہے اس پورٹفولیو سے وہ شیئر خرید لیتے ہیں آج NIT کی ویلیو میرا خیال ہے کوئی دس روپے پچاس پیسے قریب ہے ایک زمانے میں گر گئے چھ روپے رہ گئی تھی تو یہ تو مارکٹ کا بڑھاؤ چڑھاؤ تھا مگر اس میں آپ سے وہ فردر پیسے تو نہیں لے سکتے مطلب at best you can lose what you have invested and you didn't because NIT اس کے بعد قیمت واپس اوپر آگئی اور وہ اس کے بعد ڈیویڈن بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا تو I'm not so sure کہ یہ پیتالیس ہزار روپے انہوں نے کیسے مانگے اگر آپ وضاحت اس میں کر دیں تو شاید میں آپ کو برائے مہربانی وضاحت کریں کہ جن پروڈکٹ میں سود کا الیمنٹ شامل ہو گیا ان کو خریدنا دیکھئے یہ ہماری اس کی پرویو کے اندر نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جناب یہ جو ہم روٹی خرید رہے ہیں جس نے یہ تندور لگایا گا یہ سود سے ہے یا نہیں یہ تو اس کی بات ہے جس نے تندور لگایا وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا ہمیں تو حلال روٹی وہاں سے مل رہی ہیں ہم روٹی لے کے کھا رہے ہیں اب آپ کو ایک پروڈکٹ مل رہا ہے مارکٹ کے اندر تو آپ کو اس میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ جس نے فیکٹری لگائی ہے یہ سود پہ لگائی ہے یا غیر سود پہ لگائی ہے یا شرعی لگائی ہے کے رہنا پڑے گا یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے کچھ بینک اس طرح پروفٹ اور لاؤس کرتے ہیں کہ ان کا لاؤس پرسنٹیج فکس ہوتی ہے یعنی آٹ پرسن سے کم لاؤس نہیں ہوگا یہ ہو نہیں سکتا دیکھیں بزنس کے اندر کبھی لاؤس زیادہ ہو سکتا ہے کبھی کم ہو سکتا ہے کبھی انیشل رقم بھی جا سکتا ہے اس لئے یہ اگر کوئی آپ کو یہ فکس کر کے کہتا ہے کہ آپ کو منمم اتنا پروفٹ ملے گا تو یہ آپ کو پھر اس بزنس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے اسی کہ اگر آپ نومل بزنسز کا اگر آپ مطالعہ کریں ان کو آپ غور سے دیکھیں تو ہر بزنس کے اندر پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ کوئی فکس کر کے دے رہا ہے کہ یہ آپ کو منمم آٹھ پرسنٹ تو ضروری ملے گا تو پھر اس کے اندر ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریبہ کا ایلیمنٹ ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو ضروری نہیں ہے کہ ہو کئی دفعہ لوگ فکس ریٹ آف ریٹرن بھی دیتے ہیں مگر وہ بھی جائز ہو سکتا ہے کچھ اسلامی پروڈٹس ایسے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد کیوں پر آپ ریٹرن دینا چاہیں اور میں آپ کو ایک سمپل سا اگزامپل دیتا ہوں سپوز کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلیں ہم سب پیسے کو جمع کرتے اور اس پیسے کو جمع کر کے ہم ایک گھر خرید لیتے ہیں اس گھر کو ہم کرائے پر دے دیں گے اور کرائے جو ہمیں ملے گا ہم آپ اس میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے اور مجھے معلوم ہے کہ کرائے جو ہے دس پرسنٹ ملے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو دس پرسنٹ ریٹرن دے مل جائے گا اس میں اب یہ جو ہے یہ ٹائیڈ ان ہے بکوز کرائے جو اس کا فکسٹ آ رہا ہے ہر مہینے آپ کو اتنا ہی کرائے ملے گا اور وہ ہم ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک جائز شکل بھی ہے حالانکہ فکسٹ ہے مگر ایک جائز شکل ہے تو you have to look at the underlying transaction کے پیچھے transaction کیا ہو رہا ہے جن کو consumption loan چاہیے کیا ان کو Islamic bank cater نہیں کرے گا ایسی بات نہیں ہے کہ consumption loan نہیں چاہیے تو اس کو Islamic bank cater نہیں کرے گا Islamic bank cater کر سکتا ہے مگر اس کے پاس کوئی viable product ہونا چاہیے دیکھیں اگر ایک آدمی کو suppose ایک گھر بنانا ہے گھر کے لیے پیسہ چاہیے تو اس کے لیے Islamic bank loan دے سکتا ہے مگر وہ اس میں نہیں دے گا کہ آپ کو loan دیا اور وہ اس کی اوپر fix rate return وہ ایک product ہے اس کو کہتے ہیں diminishing مشارکہ اس product کی basis کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ bank آپ کو 8 لاکھ روپے دے رہا ہے آپ اپنے 2 لاکھ روپے ڈالیں 10 لاکھ آپ ایک گھر خرید لیں پھر اس کا آپ قرائے bank کو دیتے رہیں جس جگہاں پہ بھی آپ گھر خریدیں گے اس کی ایک average rental value تو وہاں ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر سال bank ہے گا کہ ہم سے آپ اس گھر کی units کر لیتے ہیں suppose اس گھر کی 10 unit ہیں 2 unit آپ کے پاس ہیں آپ نے 2 لاکھ دیا 8 unit bank کے پاس ہے bank نے 8 لاکھ دیا تو ہر سال یا ہر دو سال میں آپ ہم سے ایک unit خرید لیں اب جیسے جیسے آپ unit خریدتے رہیں گے اتنا اتنا گھر آپ کا ہوتا جلائے گا اتنا اتنا آپ کا قرائے کم ہوتا جلائے گا تو یہ basically this is permissible car لینے میں اور چیز لینے کے لیے مگر کوئی underlying asset ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے کہ bank پیسہ دے اگر آپ purely کسی ایسی چیز کے لیے loan لینا چاہتی ہیں جس میں underlying کوئی physical asset نہیں ہے تو generally islamic bank میں یہ کافی مشکل ہوتا ہے it's difficult to take a loan islamic banking میں اگر business کو loss ہو جائے تو financial institution کو کیا ملے گا loss ملے گا اگر ہم ایک business کے اندر invest کرتے ہیں اس لیے بھی ہماری کیفل کہ ہم invest کریں بزنس کے اندر loss ہوتا ہے تو potentially the bank can also have a loss you know this is a profit and loss so it is there does insurance come under river what kind of insurance is not river insurance is a separate topic but this is a complete different topic insurance میں دو چیزیں ہوتی ایک غرار ہوتا اور ایک element ہوتا interest اس میں difference of opinion ہے اسلامی insurance اس کو تکافل کہتے اس میں اور convention insurance میں جو فرق ہے اس کا بنیادی فرق یہ ہے insurance کیا کرتی ہے insurance یہ کرتی ہے کہ لوگوں سے پیسہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آپ کو insurance دے رہے ہیں آپ نے گاڑی لی دس لاکھ روپے کی آپ ہمیں سالانہ 20,000 روپے دیتے رہے ہیں ہم آپ کی پوری گاڑی کی insurance کر اسی طرح آپ جیسے کوئی 50,60 یا 100 ہزار لوگوں سے اسی طرح کر کے ایک پول create کر لیتی اب اس پول کے اندر سپورٹ دو کروڑ روپے ان دو کروڑ روپے کو کیا کر گی insurance company نہیں اپنے پاس نہیں رکھی اس کو وہ کسی بینک میں رکھ دے گی اس پہ سے سود اس کو ملنا شروع ہو جائے گا اب جب لوگوں کا claim آئے گا چونکہ سب لوگ تو نہیں کریں گے تو ایک دو لوگ جو کلیم کرتے ہیں گے اس میں پیسہ نکال کے دیں تو ابھی تک کوئی تک کمپنی ہے نہیں تو اس پہ علماء کا دیفرنس اف اپنین پاکستان کے علماء ہیں ان کا جنرل اپنین یہ ہے کہ انشورنس نہیں کرنی چاہیے حرام ہے ان کا حرام کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا نہیں انشورنس اس میں جو میڈل اس کے علماء ہیں اس پریمیم واپس نہیں مل رہا تو سچ انشورنس اس پرمیٹیڈ جیسے کہ آپ کسی اپنا کوئی آپ پاس کار ہے یا گھر ہے اس کی آپ فائر انشورنس کر لیتے ہیں اس میں آپ صرف دے رہے ہیں انشورنس کمپنی کو آپ صرف اس وقت ملے گا اگر آپ کو لوس ہو جائے انشورنس کمپنی بل شیئر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرمیس بل ہے اور اس کا اگزامپل وہ یہ دیتے ہیں کہ انشورنس وہی چیز ہے جیسے آپ نے اپنا جیتی بڑی بیلڈنگ بنائی اس بیلڈنگ کی اپنے لہی کا اوپر روڈ لگا دی کہ اگر کبھی بیجلی گرے تو بیلڈنگ کو نقصان نہ ہو کہتے ہیں یہ بھی تو انشورنس ہے بیلڈنگ کو نقصان سے بچانے کیلئے آپ نے ایک چیز پر انویسٹ کر لگا دیا تو جو لوگ جنرل انشورنس کرتے ہیں اپنے گھر کی یا کار کی اور پرادکٹس کی یہ اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں پی ایلیس میں جو پروفٹ جمع ہوتا رہتا ہے دیکھ یہ پروفٹ اور لوس کا مطلب ہے پروفٹ اور لوس مگر اگر صرف ربا کا نام چینج کر دیں اور اوپر لگ دیں چیک بک پر یہ پی پی ایلیس ہوگیا اور نیچے وہی چیز ہو یہ پھر آپ دیکھنا پڑے لینکو لگایا اوپر لگیا پی ایلیس تو وہ تو کوئی حلال نہیں ہوگی تو ایسا ہے کہ آپ سوہر کے گوشت کے پر آکے بیف کا ٹھپا لگا دیں تو وہ تھوڑی کہ حلال ہو جائے گا اس پوائنٹ کو آپ کو دیکھنا ہوگا بائنگ پرچیزنگ سٹاف وان کریڈ کار بینک چارجز فی to provide the ایلیس اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی آپ کوئی چیز اس debit card سے پرچیس کرتی ہیں تو آپ کے account میں سے immediately وہ ستل ہو جاتا ہے debit card is allowed where there is no element of interest but a credit card is not permitted now having said that I also know that in Dubai they have now launched or they are about to launch in fact city Islamic جو ہے Dubai میں وہ a credit card launch کر رہی ہے which actually has been approved by the Sharia board مجھے اس کی working کا پتہ نہیں how does that function but I believe that there is a credit card which is going to come in the market which will be permissible sir some people say markup is not riba what do you say what can I say I mean I'm no one to say anything actually just see what what the Sharia bench said and what what the Supreme Court said really they are an authority there are ulemas who are more knowledgeable than I have and they say that if you just call something a markup کہ ایک چیز کو آپ markup کہہ دیں اس کو interest کا نام آپ چینج کر کے markup کہہ دیں it does not make a thing halal or haram you have to see the underlying transaction کون سا بینک کر رہا ہے صرف اس کا نام markup کر دینے سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتی اگر کوئی چیز قسطوں پہ لی جائے اور اس کی اصلی قیمت اٹھارہ ہزار لیکن دو ہزار اضافی دیا جائے تو کیا یہ سود ہے دیکھیں اس میں یہ قسطوں کی پر جہاں تک قسط کا سوال ہے اس میں ایک تو permissibility ہے leasing is permitted under Islam lease انسان کر سکتا ہے under Islam lease کیا ہوتا ہے مگر lease کی کچھ conditions ہیں جو بہت ضروری ہیں مزان بینک میں بھی ہم بھی leasing کرتے ہیں مگر leasing کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو asset ہے جو لیا جا رہا ہے وہ bank کی ملکیت ہے آپ اس کا قرائے دے رہے ہیں یہ اجارہ اس کو کیوں کہتے ہیں عجرت ہے دو قسم کی عجرت ہوتی ایک عجرت ہوتی ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں آپ کو اس کی ایک عجرت مل رہی ہے آپ نے ایک مزدور سکاں ملے لیے کام کر دو آپ نے اس کو عجرت دے دی ایک اور طریقے سے جہاں شریعت کے اندر عجرت کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی asset ہے آپ نے وہ asset کسی اور کو دے دیا suppose میرے پاس ایک generator ہے اور میں ان کو کہتے ہوں کہ آپ یہ میرا generator اگر آپ کو چاہیے آپ لے لیں مگر آپ مجھے مہینے کا ہزار روپے دیتی رہی ہے آپ use کریں اس کو اور پانچ سال کے لیے آپ اس کو use کرتے ہیں یہ میں ان سے عجرت دے رہا ہوں for use of an asset this is permissible in Islamic sharia so all leases are not disallowed but you have to look at the nature of contract اس nature of contract پہ دیکھنے کی کیا ضروری چیز ہے وہ یہ کہ جو underlying asset ہے جو آپ خرید رہی ہیں وہ کس کی property ہے اگر تو جہاں سے آپ lease کر رہی ہیں وہ اس کی property رہتا ہے اور آپ اس کی صرف ایک lease پہ کر رہی ہیں اس کی عجرت پہ کر رہی ہیں تو then it is permissible مگر اگر وہ آپ کی property ہو گیا immediately اور آپ اس کی possession آپ نے لے لی then obviously it's not a leasing this is just a simple installment اور اس پہ اگر آپ کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ پہ کرتی ہیں so that will be under the preview of riba انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آدمی پیسہ جمع کرے of course اس کی گنجائش ہے کہ پیسہ جمع کرے بلکہ اس کی پر تو بہت تعقید ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں ان کو یہ نہیں ہو کہ وہ بچارے آپ کے مرنے کے بعد سڑک پہ چلے جائیں یہ اسلام میں اس کی کوئی ممانیت نہیں بلکہ اس کو بہت انکاریج کیا گیا ہے کہ آپ پیسے کو خرش ضرور کریں اس کا ایک پورشن جو ہے آپ لوگوں کے لئے چھوڑیں اگر اسلام کے اندر پیسہ جمع کرنے کی اوپر کوئی رسٹکشن ہوتی تو پھر یہ انہاریٹنس کے لاؤز آنے کی ضرورت کیا تھی یہ لاؤز آف انہاریٹنس اس کا کیا فائدہ ہے پھر تو قرآن کہہ دیتا ہے بھئی مرنے سے پہلے سارا پیسہ تم غریبوں کو اندر تقسیم کر دینا ہے لوگوں میں the real reason why laws of inheritance اور بڑے elaborate laws ہیں یہ laws of inheritance اگر آپ جب آپ کریں گے اور آپ اس کا total اس کی depth میں جا کے دیکھیں بہت ڈیٹیل کے اندر یہ laws کو دیا ہوئی اس سے جو ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس کوئی جائداد ہوگی تب ہی تو ڈیوائیڈ ہوگی اگر جائداد ہوگی نہیں تو اس کو کیا ڈیوائیڈ کرنا اتنے لمبے laws دینے کی کیا ضرورت ہے وہ پورا آیت نوبر گیارہ سے لے کے آن ورڈ آخری رکو پورا سورہ نسا کا جو ہے وہ اسی کی پر ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جی everyone can't do business how can we increase money without taking river fine i understand everyone can't do business یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہر آدمی تو business نہیں کر سکتا کہ وہ تجارت یہ پیسے کو پھر کیا کریں بینک میں بھی نہیں رکھ سکتے الحمدللہ اب ہمیں پر options ہیں یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے ایسے options ہیں جہاں پہ آپ بینک کے اندر رکھ سکتے ہیں بینک آپ کی بحاف پر business کر سکتا ہے میں کوئی مزان بینک کو یہاں کوئی اس کو فروغ کرنے نہیں آیا but یہ ایک viable option ہے آپ دیکھ سکتے ہیں we are doing business we have الحمدللہ more than two thousand people دو ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے deposit کیا اور بہت بڑی رقم ہے ہم اس سے business کرتے ہیں اور جو منافع ہوتا ہے monthly, quarterly ہم ان کو distribute کرتے ہیں I'm sure میزان کے علاوہ بھی بینک ہوں گے آپ البرکہ سے چیک کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں آپ ضرور وہاں پیسہ رکھیں تو اب تو ایسے بینک ہیں الحمدللہ جہاں پہ آپ کے پاس اگر تھوڑی بھی رقم ہے تو آپ business کرنے کے بجائے اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے business کی ہر آدمی میں تو نہیں ہوتی کہ وہ صلاحیت کی business کرے تو آپ وہاں رکھ لیں بینک آپ کی بہاف پر business کر سکتا ہے جی انہوں نے ایک important سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک حدیث بتائی کہ جس میں ربا کو دینے والا لینے والا ہو جا آپ کو یاد ہوگا ابن ماجہ کی ایک حدیث تھی تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں اور ان میں تنخواہ ان کو ملتی ہے دیکھئے اسلام بڑا practical religion ہے آپ اس کو کوئی بالکل یہ ماں سمجھیں کہ اگر آپ آج بینک میں تو اس درس کے بعد آپ جا کے کوئی وہاں پر resignation دے دیں دیکھئے ساری jobs ایسے نہیں ہیں جو کہ ربا کی preview کی اندر آتے ہیں پریجری کی jobs کی اوپر عام علماء کا خیال ہے کہ یہ جو ہیں اس قسم کی jobs جہاں پر خالصتاً ربا کا کام ہوتا ہے اس سے تو لوگوں کو definitely refrain کرنا چاہیے اب ایک آدمی ہے گا کوئی حبیب بینک کا آگے گارڈن ہے اس کو پانی دے رہا ہے اس میں کام کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی مطلعہ تنخواہت اس کو مل رہی ہے مگر اس کا کام کی نیچر تو فرق ہے کوئی HR department کے اندر ہے کوئی CEO department کے اندر بینک کے اندر سارے department تو treasury کے نہیں ہوتے جہاں پہ سود کا لین دین ہو رہا تو ان کاموں کے اندر جہاں پہ کہ سود کا لین دین ہو رہا ان کو تو definitely we must try and refrain but there may be other places where یہ ایک سیکنڈ کے اندر اس حکم کا جہاں implementation نہیں ہوگا دیکھیں جو مسلمانوں کے ساتھ ایک issue آتا ہے کہ جہاں ہم convinced ہوتے ہیں اقدم سے ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمیں اس کا جواب ہو جائے یہ اقدم ہوگا بھی اور اقدم اس زمانے میں بھی نہیں ہوا آپ کو میں نے جو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدبہ جو میں نے آپ کے پڑھ کے سنایا اس خدبے سے کیا لگتا ہے پہلی وحی کے آنے کے بعد اب تک بائیس سال گزر چکے تھے اور آخری خدبے میں آکے less than a year ایک سال سے بھی کم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس وقت آکے ریوہ کے کمپلیٹ حرمت ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں بھی آپ دیکھیں step by step step by step آئیں تو اب ایک چیز جو اس سسٹم کے اندر پچھلے دو سو سال سے کسی نے اس کو پریکٹس نہیں کیا اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایک سٹروک آف پین سے کل صبح جو ہم اٹھیں گے تو اب بالکل سارے بینک بند سب ختم فلا اس سے تو اور کیوس ہو جائے گا یہاں we have to educate people we have to develop people جو کہ اسلامی بینکنگ سے واقف ہوں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں اسلامی پرادکٹس کی ضرورت ہے اور یہ step by step process ہے آپ اپنی نیتوں کو صاف کریں آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اور پھر اس میں کوئی پریکٹیکل قدم اٹھائیں that is what is needed کہ ہم اس میں کوئی اپنا ایک پریکٹیکل قدم ہے چاہے وہ چھوٹا ہی قدم ہو ایک قدم تو لیں اس کے بعد نیکس قدم لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے پچاس سال میں ہو سکتا ہے ہمارے بچے یا ان کے بچے ایسے سسٹم میں زندگی حضار ہیں جہاں ٹوٹلی ریبا سی فریو but this is a slow step by step process everything is a step by step process اس میں آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس میں کوئی simple solution نہیں میں آپ کے سامنے کوئی ایک سلائٹ پر ایسا solution نہیں دے سکتا میں کہوں کہ یہ آج آپ implement کر لیں اور کل سے پورے ملک میں ریبا ختم ہو جائی یہ تو بے وکوفی کی بات ہوگی مطلب this will require time اگر اس میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسری کو educate کریں تاکہ یہ اس سسٹم کو معا کے کر سکے آج کل آمدنی کا ہر ذریعہ میں کسی نہ کسی directly and directly soot کا ہے اس صورتحال میں امرس کے حلال کس طرح حاصل کریں دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے ہم نے اس میں کیا practical step لیا کیا ہم نے ایک بھی practical step اپنی زندگی میں لیا کہ ریبا eliminate ہو جائے we should be more concerned and worried about our actions you know کہنا اور بولنا اور تقریریں کرنا یہ تو کوئی بھی تقریر کر سکتا ہے مگر practical step لینا وہ تو آپ لوگوں کا کم ہے چاہے وہ ایک step ہو چاہے چھوٹا قدم ہو چاہے بڑا قدم ہو آپ پہلا قدم لیں گی تو دوسرا قدم لیں گی تو اس میں یہ کہ ہر چیز میں ربا ہے مگر اس میں ہم کیا کریں مگر ٹھیک اسی کو تو تبدیل کرنا ہے اگر یہ ہمارے سامنے ایم نہ ہوتا تو پھر تو کوئی problem ہی نہیں تھی I know ہر چیز میں ربا ہے رزق حلال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور رزق حلال کما بھی لیا تو اس سے رزق حلال کھانا وہ اور مشکل کام ہے but the fact remains کہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پھر کھانا ہی بند کر دیں تو جو ہے ابھی فیلال ہمیں اس کیوں پر دیکھنا چاہیے اور اس کو improve کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کوئی quick fix solution نہیں ہے اس کا کوئی ایسا solution نہیں ہے کہ ایک دم سے اس کو کھو جائے گا اس میں effort بہت چاہیے اور intellectual effort چاہیے لوگوں کی چاہیے اور support چاہیے اگر آپ Islamic banking کو support کریں گی تو یہ viable ہوگا آئندہ چل کے Islamic banking آئی گی اگر آپ support نہیں کریں گی تو پھر یہ ختم ہو جائے گی پھر واپس ہم ویسے ہی جیسے پہلے تھے اس میں ہو جائیں گی In America there are some financial institutions which provide mortgage for houses but people end up paying more than the normal interest Is this a lot or not دیکھئیے again انہوں نے جو سوال پوچھا کہ امریکہ میں کچھ financial ایسے ادارے ہیں جو کہ mortgage دیتے ہیں گھر آپ خرید لیں ان سے اور I assume کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ Islamic mortgage دیتے ہیں because ایک mortgage ہوتی ہے جو کہ disallowed ہے ایک Islamic mortgage ہے which is permitted which works on your dimension مشارکہ کے principle پہ کرتی ہے یہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے ہمیں اب مہنگا یا سستہ اس پہ تمہیں comment نہیں کروں گا اب آپ نیو یارک میں رہ رہی ہیں تو آپ کو کہیں کہ جی اگلے 7-11 جو ہے یا اگلا جو آپ کا سپر مارکٹ ہے وہاں پہ آپ کو گوشت مل رہا ہے مگر وہ جھٹکے کا ہے اور وہ 2 ڈالر پر کلو مل رہا ہے اور اگر آپ کو حلال چاہیے تو اب آپ جائیں نیو یارک سے باہر 2 گھنٹی کی ڈرائیف کر کے آئیں وہاں آپ کو 3 ڈالر پر کلو ملے گا بہت سارے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ویکنڈ پہ 100-100 میل ڈرائیف کر کے جاتے ہیں صرف حلال گوشت خریدنے کے لئے اور مہنگا خریدتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو جب حلال گوشت میں ہم اتنا وہ اپنا کر سکتے ہیں کہ جی ڈرائیف کر کے جا رہے ہیں ہر سیٹڈے کو صبح ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ گوشت خریدنے جا رہے ہیں تو مہنگا یا سستے کیا بات نہ کریں یہ بھی اگر آپ مہنگا دے رہی ہیں اور آپ اس لیے دے رہی ہیں کہ ربا سے پاک ہے تو آپ اس کے اوپر الحمدللہ کریں اگر مہنگا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کم از کم حلال تو ہے اگر آپ ایک سستا گوشت مل رہا ہو اور وہ حرام ہو تو اس کو کون خریدے گا ہمیں سے تو کوئی نہیں کھانا پسند کرے گا کہ آپ کو یہاں پہ آپ اگلی دفعہ مسٹر بیف جائیں تو کہیں گے یہ جھٹکے کا گوشت ہے سو روپے اور یہ بغیر جھٹکے کا اسلامی طریقے سے زبا کیا ہوا کہ اس کے پیچھے انڈرلائنگ پرنسپل کیا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ان کا سوال یہ ہے پریکٹیکل بلکل بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ایک بینک کے اندر اس خوف سے کہ ہمیں اس میں سود مل جائے گا تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سود تو نہیں ملتا اگر ہم اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیں تو یقینا سود تو ملے گا مگر کم از کم بینک تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکل صحیح بات ہے اگر آپ کو بینک کے اندر رکھنا ہے پیسہ تو ضرور آپ اس کو رکھیں اس کو آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جہاں پر میکسیمم ریٹرن ملتا ہے اس میں رکھیں میکسیمم ریٹرن اس سے لیں اور پھر وہ جتنا پیسہ آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے اس کو آپ لیں اور غریبوں کے اندر دیں کم از کم is not interest it depends who gives a dividend some dividends may be disallowed ابگر کسی نے مری بروری کے شیر لیے ہوئے ہیں تو تو ویسے شیر ہی disallowed ہے تو اس پہ تو interest یا نا-interest کی بات نہیں ہے بات if the share is of a company which is جو ایسی کمپنی کا ہے جو کہ اسلامی شریع کے مطابق کوئی چیز بنا رہی ہے تو فائن اس کا جو dividend ہے وہ بلکل حلال ہے انہوں نے کہا ہے please tell us some solutions to save ourselves individually collectively from riba nobody provides a specific clear cut solution why has یہ انہوں نے کہا ہے گا کہ بھئی آپ کوئی ہمیں ایک پریکٹیکل چیز بتائیں کہ ہم کریں دیکھیں آپ کا پریکٹیکل solution کیا ہے کہ آپ اس وقت اسلامی بینکنگ کو سپورٹ کریں that's a پریکٹیکل میں اب آپ کو کیا کہوں گا مطلب ہم تلوار لے کے تو جانے سے رہنا اس وقت riba کے خلاف جو ہمیں جنگ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس کو number one our intention should be کہ اگر ہمیں riba ملتا ہے تو ہم اس riba کو ہم اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیں اور وہ نکال کے ہم کسی غریب لوگوں کو دینا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے number two جب کوئی اسلامی بینک پاکستان میں آئے ہم اس کو سپورٹ کریں اور ہم اس کو چیک کریں اور ہم اس کو انشور کریں کہ اسلامی شریعت کے مطابق چلے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور وہ جو ہے وہ اپنی بزنس اسلامی شریعت کے مطابق کریں اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہے کہ has there been نہیں اشتہاد اشتہاد تو ان چیزوں کیوں پر ہوتا ہے جو نئی چیزیں آتی ہیں ہارٹ ٹرانس پلانٹ پر تو میں آپ کہیں کہ اشتہاد اس پہ تو نہیں کر سکتے سور پہ کہ سور کے گوشت پہ ہم اشتہاد کریں تو وہی بات ہے ایک جو چیز حرام کلیر کٹ ہے اس پہ کوئی ڈیفرنس اف اپنین نہیں ہے اس پہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ اشتہاد کرنے کی ضرورت نہیں what do you say about مسلم countries money lying in foreign banks earning interest don't they سنا رہے ہیں اللہ اللہ میں کیا جان وں پتا ہے نہیں پتا مگر یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا بیسکلی یہی نصیت ہے دین و نصیت جو کہ دین تو ہے نصیت کئی دفعہ لگتا ہے ہمیں لوگوں کو ہر چیز معلوم ہوگی ایک چیز ہمیں پتا ہوتی ہے ربا ہر آدمی جو ہم میں سے عالم ہے اگر آپ کو ایک چیز صحیح بتا ہے دوسرے کو جا بتا دیں اب جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق کہ انہوں نے پیسہ رکھا ہوا تھا اس سنڈے کو اگر اپنے اخبار پڑھا ہو سعودی ارابیہ ستائیس بلین ڈالر اپنا ریلیجیس کنٹریز بلکل کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ سود کھاتا ہے تو کیا اس کے گھر میں آئی چیز ہم کھا سکتے ہیں بالکل کھا سکتے ہیں سود وہ کھاتا ہے آپ تھوڑی کھاتی ہیں اب دیکھیں ایک روپے کا یا سو روپے کا نوٹ چاہے وہ سود سے لیا جائے اس کا رنگ تو وہ ہی رہتا ہے نوٹ حرام نہیں ہے بہت یہ تو جس آدمی نے اس پہ جس طریقے سے محنت کی وہ حلال اور حرام ہے کس طریقے سے کمایا گیا تو نوٹ کو کوئی نہیں سود کے نوٹ ملے تو ہم جلا دیں کہ یہ تو سود کے نوٹ ہیں وہ تو سے کہ تو صدقے کا گوشت ہے تو حضور نے کہ صدقہ تو اس کے لئے تھا اب اس نے تو تمہیں گفٹ کر دیا اس نے تو تمہیں ہبا کر دیا اس کو صدقہ تھا بٹ نوٹ فور یو تو انہوں نے اس میں سے سو نوٹ اس بیس کے آپ ان کی گھر میں یہ کہ کوئی بینک میں نوکری کر رہے تو ہم کہیں اب تو ہم اس گھر اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گی تو انہوں نے سوال کی آج کل گورنمنٹ نے سکیمیں نکالی ہیں کہ آپ اس میں پیسے دے اور مقررم مدل کے بعد آپ کو اس کا نوحہ ملے گا لیکن یہ منافع فکس نہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر سکیم کو آپ دیکھنا ضروری ہے جس بیکا گورنمنٹ نے سکیم نکالی ہے پیسہ یہ کہاں لگا رہے ہیں اس سکیم کس طرح سے آپ کو منافع دے رہے ہیں اور وہ بینک کہتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں اتنا پیسہ جمع کراتے رہے ہیں جیسے یہ بہت لوگ پیسہ لگاتے ہیں آپ اس میں پانچ سال تک پیسہ لگاتے رہے ہیں اور پانچ سال کے بعد آپ نے جتنا اس میں منتھلی پیسہ لگا ہے زندگی بھر آپ اتنا پیسہ اس میں سے لے سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کمپاؤنڈ انٹریس کیو پر آپ پیسہ مل رہا پانچ سال کے بعد آپ کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے تو پانچ سال کے بھی اس میں شامل کی اور اس کو کھاتے دیکھ ہر بینک کی جاب کی پر کوئی آدمی فتوہ نہیں دے سکتا کہ ہر بینک کی جو جو اس کو رقم ملی آپ اس کو disallowed آپ پیسی کیا جاب تھی آپ پیسی جاب آپ پیسی آلم فتوہ لینا چاہیں آپ دار علوم فون پر یہ سوچنا کہ اس پہ ایک شک آجانا یہ بھی ایک شیطان کبھی یہ بھی کرتا ہے دیکھیں انہوں نے یہ سوال کیا یہ پوچھا کہ آپ کسی کمپنی کے اندر پیسہ لگا دیتے ہیں کوئی لوگ منافع کے لیے اور وہ فکس منافع دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روپیہ گولڈ کی ویلیو کے حساب کے ساتھ بڑھتا ہے لہذا ہم بھی اسی ویلیو کے حساب سے آپ کے ساتھ دیتے ہیں انہارنٹلی دیکھیں جس میں بہت سیریس پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے کہ فکس ریٹ آف ریٹرن آپ کو کوئی بزنس اگر دے رہا تو ریٹ آف پروفٹ دیتے رہے مہینے کا پانچ پرسن چھ پرسن سات پرسن اس کے بات فورا نہیں وہ کولیپس کر گئے تو ضروری نہیں آپ اس کمپنی کو دیکھیں جو آپ سے کہہ رہے مگر اس طرح یہ کہنا کہ ہم اس کو انڈیکس کر دیں گے گولڈ کی پرائیس کے اللہ ہے اور کیا آپ یہ hope کر سکتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں اسلام بینکنگ سسٹم ترقی کرے گا دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام بینکنگ کوئی میزان بینک آنے کی وجہ سے پورا ریولوشن آ جائے گا یہ ہماری اپنی ایک ایفورٹ ہے میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہم نے چار سال کی ہسٹری ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے باقی اللہ جانتا ہے اللہ نے اگر اس میں برکت رکھ لے تو یہ ہوگا اور یہ اس کے لئے سپورٹ چاہیے میزان بینک میں چاہے ہم اپنی طرف سے کتنی بھی ایفورٹ کر لیں جب تک جنرل یہ جب لوگوں کو ایک چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے میں پچھلے دن ایک کیسٹ شاپ کے اندر گیا کلیفٹن کیو پر اور وہ قرآن کے کیسٹ تھے کہیں پر ایک قرآن کا ہوتا ہے قولیٹی ہے اس دکان کا میک اپ اس میں جو بجنیاں اور اس کے ساؤن سسٹم اور اس کی کیٹلوگ اور تصویریں اور کیسٹ یعنی میرا دل چائنے لگا کہ میں ایک کیسٹ خرید کی سنو تو ہے کیا اس میں اب یہ دیکھیں کہ کفر اتنی ایفورٹ کر رہا ہے this is قرآن کے لئے کون اتنی ایفورٹ کر رہا ہے قرآن کی آپ مجھے ایک دکان بتا دیں جہاں پہ اس قوالیٹی کے کیسٹ ملتے ہوں جیسے کہ گانے کے کیسٹ ملتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باتے کرنے سے اسلام جتنی ایفورٹ کفر نے کی کیوں اس دنیا پہ کفر چھایا ہوا ہے انہوں نے محنت کی ہے دن رات محنت کی آپ دیکھیں تو ایک فیشن شو اورگنائز کرنے کے لئے کتنی محنت کرتے پچھل دن ہمارا انٹرنیشنل سیمنار ہو رہا تھا یہاں پہ شیریٹن میں تو اس سے پہلے ایک رات کو پہلے میں گیا وہاں پہ دیکھنے کے لئے ارینجمنٹ وغیرہ اسی رات کو وہاں پہ ایک فیشن شو رہا تھا میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا جس طریقے سے انہوں نے سٹیج بنایا جس طریقے سے انہوں نے لائٹنگ لگائی بھی جو ان کا میوزک سسٹم یہاں کون کیوں نہیں اٹریکٹ ہو کے آئے گا کیوں نہیں لوگ آئیں گے گیا اٹریکٹ ہو ہم یہاں قرآن کا کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بس چٹائی پہ بٹھا دو بدترین ساؤن سسٹم ہو قاعدہ بھی بناو تو سب سے جو پرانا پھٹا پیپر ہو اس پہ قاعدہ چھاپ دو جیسا ہم ایفرٹ کر رہے ہیں ویسے دین آرہا مزان بینک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ سپلائی ویسے ایفرٹ ہوگی اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو چیزیں آئیں گی ایفرٹ اور لوگ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو چیزیں نہیں آئیں گی جزاک اللہ خیر الحمد جزا میں آپ لوگوں کا شکری آدھا کرتا ہوں نہیں بھی دے سکا اور ایکشلی سب چیزوں کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے ہونسلی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سوال ہیں جو آپ کے دماغ میں وہ میرے بھی دماغ میں ایکشلی اپنی طرف سے ہم جو بھی ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں جزا اللہ رہے ہیں